انہوں ماجدہ کھا انہوں سہدہ کھا انہوں لگیہ کھا انہوں سکیہ کھا انہوں فقیہ کھا اپنی مانو عابدہ کھا سہدہ کھا مفتیہ کھا خطیبہ کھا مقررہ کھا مادشہ کھا اپنی مانو خطیبہ کھا عدیبہ کھا کہ رابد محبوب پیغمبر دی حبیبہ کھا اپنی مانو مومنہ دی ماں کھا کہتا نہیں نہیں سمجھائی اپنی مانو مومنہ دی ماں کھا کہتا نہیں قرآن نے ایک ہے ہمیں ایسا ساڑھی ماں نے کہ جیڑا اپنی ماں نو مننینا عوض حرام ہونے چھے بولو بولو عوض حرام ہونے چھے رابنا قرآن پتا دچھے کہ وہ تو عدی ماں ہیں اے بجارتے اکھے کالی پاک والا گل آکھے اے میری ماں نہیں عوض حرام ہونے چھاکر بولو بولو عوض حرام ہونے چھاکر وہ کہے ماں ہیں میرے نبی دی بیویاں جریہاں نے تو اڑیان دی ماما لگ دی جانے رابر رشتہ دس ہے یہ دے علاوہ کچھ دس ہے وہ غلط ہو سکتا ہے کہ جو رابر رشتہ دس ہے میرے نبی دی بیگ ماما تو اڑیان ماما لگ دی جانے وہ جو پیاری امی سیدہ عائشہ بھولو رضی اللہ رضی اللہ عنہ میں قربان چاہوں اے او میری امی عائشہ رضی اللہ عنہ میرے مہدو پیغمبر علیہ السلام فرما دنے عائشہ اللہ رب العزت نے اوری تو کے سلاسہ لیال بیگمانی اللہ رب العزت رہے منو تین راتا خامج بخایا ہے اللہ اللہ اجن کا ہوئے ہی نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف گندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف گندر اے بنوائی بیوی میرے پیغمبر دی میرے رب ایک رات نہیں دو راتا نہیں رب نے میری امی دی شکل تین رات بخائی آہ فرما دیر میں پوچھا جبریل اے جیرے ریش میں رمال ویچ بند کر کے چہرے تو کپڑا اٹھا کے میں نو بخائی جانا ہے اے ہے کون فرمایا مبابوب جی توڑی بنوالی بیوی ہے اللہ واللہ میری امی آئی شاہ رضی اللہ عنہ ساری ساڑیاں ماما جو اے کوئی بیوہ اے ساڑی ماں بڑیئے کوئی متعلقہ ماں بڑیئے ایک میری امی آئی شاہ رضی اللہ عنہ جیڑی کماری سی میرے محبوب پہ گمبر دے کار آئی تو میرے آقا اردہ کی تا کر دے سن مولا کریم نے اے بیخ لے بیلیاں ساریاں نے ہاتھ میں ساریاں دادا کرنا اللہ باریاں بنیاں نے آج کھانا آئی دے والے کھالوں دے والے پرسوں دے والے میری امال کا میں مسامد کرنا لیکن دل صدیق دی بیٹی والمائل اللہ سباہ اللہ اے میرے محبوب پہ گمبر علیہ السلام اے صدیق دی اے بیٹی وال اے تل مائل اے سجڑوں بیخ لونا اگر باپ صدیق اے تے بیٹی صدیق کا ہے اے جدی بیوی بڑی اے سادے کو لہمین جوڑی ہیں جدے بھاب دینے میرے محبوب پہ گمبر علیہ السلام اے نکاوے چاہیاں نے تھوڑا جاگے چلنا چاہنا لادیاں مردیاں اے نا پیار ناونس میرے آقا ارشاد فرواں دینے میرے پتہ لگ جاندہ سی کہ میری اے شاج میرنا نراض ہے جدو میرے اے گالاں دی سی میرے محمد راب دی کسوے علیہ السلام تے منو پتہ لگ دا سی کہ موڑ بلکل دروست ہے اے سادا موڑ اب سیٹ نہیں بلکہ سیٹ ہے اللہ اللہ تے جدو کدی آن دی سی وے سونے آن منو خلیل دے راب دی کسوے اللہ واللہ علیہ السلام میں سمجھ دا جاندہ ساں آج میری آئیشہ میرے نراض ہے میرے پیغمبر میری امیدہ آئینا خیار رکھن والے بولیاں سمجھن والے اگر ایک آئی دن تے محمد راب دی کسوے تے معاملہ دروست ہے علیہ السلام اگر آکن خلیل دے راب دی کسو میرے پیغمبر نو ایش گلدہ بھی ہی بتا چال جائے کہ آج کچھ نراض کی ہے ایک دن میرے پیغمبر نو پوچھ دیا نے وے راب دیا محبوبان ایک گالت ہے تا سونا اے اہے کی گالیں تو آنو میرے نال کنہ گو پہ آرے آنکو سو تو آنو میرے نال کنہ گو پہ آرے آپ نبوت والی چادر اتاری میرے پیغمبر گانڈ دے دیتی ہے پکی جی گانڈ دے کے فرمایا آئیشہ جو ایک گانڈ پکی ہے اے وے میرا تیرا پیار پکا ہے اللہ واللہ اے وے میرا تیرا پیار پکا ہے جلو چاند سال گزر گئے تو آنو پتا میری اے ملت ہے جوانو شادیاں تو بعد جلو چاند سال گزر جانتے گنڈاں ٹھلیاں پہ جان دی آنے گنڈاں ٹھلیاں پہ جان دی آنے اور میری امی آئیشہ رضی اللہ عنہ پوشتیاں نے راب دیا محبوبہ وے تو آڈی گانڈ دا کی آنے جا آگا فرما دے نے آئیشہ جویں گانڈ پہلے دن پکی سی آج بھی اوہی پکی اللہ اللہ اور میری امی آئیشہ رضی اللہ عنہ میں انہوں مفسرہ کے انہوں تھا انہوں مقررہ کے انہوں تھا انہوں محدثہ کے انہوں تھا انہوں مفتیاں کے انہوں تھا بابا جی رومی وجد میں جا گئے نے ادامت اللہ تعالیٰ لہ آج کاروے تشریف فرما تے بیٹھیاں بیٹھیاں اے ماں اور بیٹی تے درمیان مامی آئیشہ رضی اللہ عنہ اور بیٹی فاطمہ اے کون فاطمہ ہے میرے بابو پہگبر دی جگر کوئی سا فاطمہ ہے اے کون فاطمہ ہے حسنہندی والدیں محترمہ فاطمہ ہے اے کون فاطمہ ہے حیدر کراردی رفیق احیات فاطمہ اے کون فاطمہ جنندندر اور تاندی سردار فاطمہ مارے تکفیر مرانے مصطفیٰ مقام مصطفیٰ خطیب پاکستان مولانا سادق عطیق سا امیر مرکزی چنیتہ علیہ دیس سیٹی گجرہ والا وہ نعرہ مارنا رہے ہیں ریکھ لو کہ میں مقام امی عیشہ پہ بیان کرنا تے نعرہ کارا ہے بولو تسی آپ پہ ہی تسی آکھو اے تے میرے نوجوانان دہارے پتری میں نعرہ مار رہا کہ تھوڑے تے گال کی بھی ہوتی ہے کہ ہم دنی صاحب کو بچے ہیں جا صلاح کریا کرونا تُسی فاضل ہے نوجوانوں تے نا صلاح بھی تے کرونا بیٹا جیڑی گال ہون دی ہوئے نعرہ بھی کون ہوڑ کوئی مار رہا پانا نعرہ پتا رہے ہیں اللہ اے تکبیر اللہ اے محمد مصطفیٰ سیرت امیر عیشہ صدیقہ سیرت امیر عیشہ صدیقہ شام اہل بیان سبان اہل بیان حضار مصطفیٰ حضرت علامہ محمد صادر عقیق صاحب اینج بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ماں تے بیٹی تے درمیان گفتگو شروع ہو گئی تے ماں پوچھ دیئے گفت باغ کر گفتگو اے رفت درخانہ گفتگو اے رفت درخانہ نبوت اللہ ہو اللہ ایک دن جناب محمد رسول ہم نے کارے ہیں ماں اور بیٹی تے درمیان گفتگو شروع ہو گئی تے گفتگو کیے بیٹی پوچھ دیئے نہیں امی توں بڑی دنہا ہے توں بڑی عقل ماندے تے منوہ جو فتوہ دے سادر فروا کہ اے دو مانچوں اے کون افضلے آنڈی آنے کہ منوے دسو گفتگو اے رفت درخانہ درخانہ رسول اور درمیان شدیقہ زہرہ بدول گفت اے مادر گفت اے مادر من از تو افضل زاکہ مموز گئے از جسم مرسلم ماں جی دعا دعا دی رسول صاحب دے کار گفت کوئی شروع ہو گئی اماں جی منوے دسو گویا کہ شان تو آٹی زیاد ہے کہ فتوہ دے لگیاں ذرا غور فروانا کہ میں محمد رسول صاحب دی بیٹی تسی ایک نبی دی بیٹی تسی ایک امتی دی بیٹی میں نبی دی بیٹی تسی صدیق دی بیٹی میں صادقہ مین دی بیٹی فتوہ دے لگیاں ذرا غور نہ فتوہ دینا اگر بیٹی کہاں دا فتوہ فتوہ اے وین کہ میں افضل آ یا کہ تسی افضل ہو شان ماں تیری زیادہ ہے یا کہ میری آن تیری زیادہ ہے یا کہ میری رفت تیری زیادہ ہے یا کہ میری ایک گال سنتو بعد میری امی آئیشہ کیوں نہ موتزا تھا کیوں نہ مفقرہ تھا کیوں نہ مکررہ تھا کیوں نہ مفتیہ تھا میری امی آئیشہ رضی اللہ عنہ آنڈیا نے بیٹی گال سن تو شید نہیں سنیا میں تیرے پوکل فرمان سنیا تھی کہ کال جنت وچ نیک عورتہ آپ نے نیک رام دالا کٹھی ہونگیاں کسے بولو نیک عورتہ آپ نے نیک جوڑیاں کٹھی ہونگیاں بیٹی تیرے محبوب و بودیب اس فرمان دے مطابق ہون سن کہ من با احمد باش ترکو جوڑا دیالو بڑا جوڑا دیالو